بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت کی جو اہم خبریں ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ تجزیہ بھی 21 جون کو عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے تیارین کی مکمل اس کی کیا تفصیل ہے ایک اللہ ایک رسول ایک ریاست اور ایک عمران خان پختون ڈٹ گیا شہریار افریدی نے وفا کی ایک نئی تاریخ لکھ دی شاہ محمود قریشی نے بھی صاف سا بتا دیا کس طرف کھڑے ہیں اور کیا پریشر ہے اس کے ساتھ اعتزاز حسن نے بھی تمام الزمات دھوڑ ڈالے اور ملٹری کورٹس کے خلاف پہلا بڑا مقدمہ اقتدار میں آکے ڈیپ سٹیٹ کو تحس نیس کر دوں گا مجھے چپ کروانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو آزاد کروانا گا یہ کس نے کہا کیوں کہا بلاول بھی سوا چلا گیا وہاں پختونوں نے کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یونان میں بے بس دو سو اٹھانوے پاکستانی شہید ہوئے کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں اصل معاملہ کیا ہے سب سے پہلے میں اسی کی بات کرتا ہوں یہ جو عمران خان کو گرفتاری کرنے کی کوشش کریں گے اس میں دیکھیں نیب نے وہی توشہ خانہ کے حوالے سے بنایا ہوا کیس جمعہ کو عمران خان کو بلایا گیا تھا عمران خان اس پہ نہیں کیا ان کے وکیل کے اور نیب نے پھر وہ تاریخ 21 کر دی اب یہ مقدمہ اسی طرح جھوٹا جس طرح یہ ان کے ماضی کے مقدمات لیکن گرفتاری میں اب یہ ڈراما ضرور کریں گے عمران خان پر طاقت کا غلط استعمال اور اپنی طاقت سے زیادہ سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام اور جن لوگوں نے وہ گھڑی کی قیمت لگائی انہیں بلایا جا رہا ہے صاف ظاہر ہے انہی کے لوگ انہی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس گھڑی کی قیمت کس طرح لگائی انتہائی کی قیمت کہتے ہیں جی بہت زیادہ ہے سال سال بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس میں اس میں وہ گواہ تھی پہلے اب انہیں اس میں ملزم بنا دیا گیا اچھا مزے کی بات ہے کہ ابھی اسی توشہ خانہ کیسز میں جنرل رانی کی کروڑوں کی گاڑیاں جو قانون کے تحت آتی ہی نہیں عمران خان نے تو تمام پروسیجر کو فالو کیا رسید موجود ہے پیسے کہاں سے آئے کہاں سے گئے منی ٹریل سب کچھ ہے لیکن جنرل رانی نے منصور کے انٹرو میں سب کے سامنے دن دہارے اقرار کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی گاڑی کہاں سے لی کس پر استعمال علیکن ان کے زیر استعمال ہے اسی طرح آصف علی زرداری سمیت تمام وارداتیں اور بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیاں جس میں ایک صحافی وہ سلیم بخاری کے ہاتھ دو رولکس وہ بھی لے ہوڑا وہ یہ لوگ لیکن عمران خان کو گرفتار کرنے کی بہانہ تلاش کر رہے ہیں ان سب کو بھی پتا ہے کہ کیس نہیں بنتا لیکن چونکہ پریشر ہے اوپر سے کہ عید سے پہلے تک کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تیار کرنا ہے جس میں گرفتاری ہو تو فیلال ان کے پاس یہی کیس ہے عمران خان نے اسی لیے عوام کو پرمن انداز میں تیار رہنے کا بتا دی ہے کہ اب دیکھنا ہی ہے کہ قربانی سے پہلے عوام قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ آزادی ظہرے رہے ہیں ان تمام چیزوں پر بڑا آواز اٹھاتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ڈانلڈ ٹرمپ کا کیس پچھلے وی لوگ میں تفصیل سے بتایا ابھی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آج عمران خان پر جو میڈیا پر پابندی لگی ہے اس کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کا نام اب میڈیا میں بین ہے ان پر مطلب کوئی بات نہیں کرنے دے رہا تو اس نے کہا کہ وہ ایک پرائیویٹ شہری ہیں اور امریکہ کے ریاست پرائیویٹ شہریوں پر بات نہیں کرتی حالانکہ یہی معاملہ اگر چین روس یا ایران کا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں ابھی بنگلہ دیش سودان نائجیریا میں الیکشن کے اوپر میں کس طرح پاگل ہو کر ٹوٹ پڑے ہیں لیکن بارحال انہیں بھی ان کا اپنا ٹرمپ پڑھ چکا ہے ٹرمپ نے جو تقریر کی وہ بڑی خطرناک اور صاف صاف اس نے کہا کہ اقتدار میں آگے سب سے پہلے میں اس ڈیپٹ سٹیٹ ایکٹر اسٹیبلشمنٹ کو تہس نہس کر دوں گا اور وہ اسے روکنا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کی آواز نہ بنے اور وہ بنے گا اچھا امریکہ کے الیکشن بھی مزے کی بات ہے 23 نومبر کو شاید اور پاکستان کے اکتوبر میں تو ٹرمپ اور عمران خان لگتا ہے اقتدار میں کٹھی آگے عوام کو ان سے ہمیشہ کے لئے نجات دیں گے اللہ کرے ایسا ہو اب بات کرتے ہیں وفادار شہریار خان افریدیز کو یہ جملہ ایک اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاستے پاکستان اور عمران خان شہریار افریدی کو جب لائے گئے وہ اتکڑیاں تھی اس پر مجھے وہ اپنا ایک دوست یاد آیا کہ ملاقات تو اس نے ایک واقعہ سنایا تھا اس نے کہا ایک سیاسی پناہ کے کیس میں وکیل ہے وہ تو اس نے کہا پاکستانی ملا لنگڑا آ کر چل رہا تھا اس سے اس نے پوچھا پہلے سمجھے وہ جھوٹ بولے لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ اس کے گھٹنے میں ڈرل کیا گیا تھا اور جن اتکڑیوں میں باندھا جاتا تھا وہ ہیپا ٹائٹس کے مریضوں کو استعمال کی جاتی ہیں شہریار افریدی کو آٹ بائی آٹ کے سیل میں رکھا گیا ہم ڈیت سیل میں جام عمداز قدری موجود تھے اور شہریار افریدی نے جب یہ کہا کہ اس پر جو ظلم و ستم اسے توڑ نہیں سکتا کبھی جو مرضی کرے لیکن بھائی کے ذکر پر وہ آپ کو پتا ہے افسدہ ہو گیا کہا کہ پھانسی کے منتظر لوگ موجودہ جو جنازوں میں جا رہے ہیں انہیں شرکت دی جا لیکن مجھے اپنے والد کی طرح بڑے بھائی کی جنازے کا مو نہیں دیکھنے دیا یہ میں نہیں بھولوں گا اور نو مہی کے واقعات کو دل سے کنڈیم کیا گا کہ ریاست بھی ہماری فوج بھی ہماری دو دن جسمانی ریمان لیکن یہ پختون اس وقت ڈٹ گیا ہے اور اس کے گھر والوں نے پیغام بھیج بایا ہے کہ پریس کانفرنس کا سوچا بھی تو گھر پر واپس مت آنا اس کے بی بچوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیئے گئے اب یہ پتھان انشاءاللہ اس حضیت سے تو محفوظ ہے بھائی اس کا دنیا سے چلا گیا بچے اس کے محفوظ ہے رنگ بڑا پیلا تھا میں دیکھ رہا تھا اس کے جسمانی صحت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہاتھ میں تسبیح اور بات پر جس طرح وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ خود اس کا وارث ہوگا لیکن یقین کریں ایسے لوگ خوصلہ اور امید ہے کہ ظلم ظلم سے تھکے گا یہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے شاہ محمود قریشی پر بھی اس طرح کا دباؤ ہے کبھی لالج دی جا رہی ہے کبھی ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے ہر ہر پر استعمال کریں کس طرح یہ بغاوت کریں پرویز علیہ پر بھی یہی چل رہا ہے ظلم و ستم کی انتہا دیکھیں کہ دو ایم پی ایز نو میہ کے واقعات میں دو ایک مراد راس اور ایک میہ آکرم عثمان اس وقت ایک کو جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے کہ تنصیبات کی حرمت کے لیے اس نے تحریک انصاف کو مطلب توڑنے کے لیے استعمال ہر ایم این اے ہر ایم پی اے اس کی فیملی کو اغواہ کر کے سزا دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ بقاعدہ طور پر اس لندن پلائن کا حصہ لیول پلائنگ فیلڈ کرنا ورنہ مراد راس جس طرح پارٹی چھوڑ کر دن میں چار چار دفعہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے اس طرح کرام عثمان نے پارٹی نہیں چھوڑی نہ محمود رشید نے چھوڑی ان پر اس ایک کے تحت ملٹری کورٹ میں بھیجوا دیا ملک بر میں دیکھیں اسی لئے لوگ کو شکوا کرتے تھے کہ اتزاز حسن بولتے نہیں اتزاز حسن صرف بیان دے دیتے ہیں اب اتزاز حسن نے یہ شکوا لوگوں کو دور کر دیا سیولین شخص کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چیلنج اور یہ بڑا اہم اور بہت بڑا کیس اس کی پیروی لطیف خوصہ جیسے لوگ سلمان راجہ بھی ساتھ ہوں گے اب یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے سپریم کورٹ میں اس میں بڑا اچھا ہی ہوگا کہ صاف کھل کے آ جائے گا کہ عمر بندیال سب ڈٹ کے کھڑے ہیں یا لیٹ گئے ہیں ویسے لطیف خوصہ کے گھر پر جس طرح فائرنگ ہوئی اب اتزاز حسن کو بھی ڈرانے کے لئے کچھ نہ کچھ کیا ضرور جائے گا کیونکہ جمہوریت کا اخلاقیات کا روایات کا انسانیت کا یہ سب کچھ دفن ہو چکے ہیں عدالتیں تو اتنی بے باس ہیں کہ وہ اب اپنی بے بسی پر رونے کی بجائیں ہسنا شروع کر دیتے ہیں اتزاز حسن نے کہا کہ نو مئی کے بہت سارے واقعات ہوئے پینتیس چالیس لوگوں نے جنہوں نے حملہ کیا ان کے پاس ڈنڈے تھے آپ آئی جیز کو شاملے تفتیش کریں وہ کہاں تھے چاروں آئی جیز نے بلائیں ان سے پوچھیں لیکن ایسا ہوگا نہیں بارال پارلیمنٹ کی تحلیل کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے فضل و ریمان اور پیپلز پارٹی کے موقف جو ہے وہ شباشی سے پورا ان کا وفت ملا یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے دیکھیں اگر قومی اسیمبلی تیرہ آگست کو اپنی مدد پوری کرے تو پھر انتخاب جو ہے وہ ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن ہوتے ہیں لیکن اگر یہ قومی اسیمبلی تین یا چار دن پہلے بھی انہوں نے تحلیل کر دی تو پھر انہیں الیکشن کے لیے نوے دن مل جاتے ہیں اور حکومت چاہتی ہے ایک ایک دن انہیں زیادہ ملے عید کے بعد یہ لوگ کریں گے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ نوے دن کا فیصلہ کریں گے اس کا مطلب ہے تیرہ آگست سے پہلے پہلے اسیمبلی جو ہے تحلیل ہو جائے گی ان غیر قانونی قوموں سے جن لوگوں کا ضمیر آپ کو پتا ہے جیسے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ابھی انہوں نے استیفہ دیا اور پھر ابھی سیکرٹری پنجاب جو محمد خان تھا اسے بھی انہوں نے اٹھایا پارلیمانی امور کے جو ممتاز حسین ہے اس کو بھی اٹھایا اب جس طرح یہ لوگ الیکشن لڑیں گے اس کا تو پورا منصوبہ ان کی اپنی بلاول نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا کہ جس طرح ہم کراچی کے میر کا الیکشن جیتے ہیں اسی طرح ہم پورے ملک الیکشن جیتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہے کریں گے کیا بارداد کیا ہے بلاول سوات میں الیکشن کرنے جلسہ کرنے گئی وہاں پختون نکٹھے ہو کیے اس نے سارا زور لگایا لیکن دو سو بندے بھی نہیں آئے دیکھیں سب جو لوگ جیل کارتے ہیں اس پر میڈیا کی صحافتی توائفوں پر مجھے بڑا افسوس ہے ان کے بیانات دیکھیں کوئی اکڑ اور غرور لے ڈوبا کوئی کہہ رہا نشان عبرت کوئی کہہ رہا جی قومی سلامتی کا خطرہ کوئی نے کلٹ بتا رہا ہے کوئی ان کے ساتھ مظالم کو زیا عیوب اور مشرف کے دور کے مظالم سے جوڑ کے دکھا رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ وہ لوگ دیکھیں جن کے لئے آج چالیس دن ہو گئے اور ان کے اٹھا 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 کر انہوں نے اپنے موں اور کندے زخمی کر دیئے یہ لوگ کتنے گیر چکے ہیں اخلاقی اعتبار سے ان کے اتنی جرت نہیں اور مزے کہ آپ کو بات دو کہ یہ صرف یہاں نہیں ساؤتھ افریقہ میں جب آپ اسے اخبارات اٹھائیں جب نیلسن منڈیلا جیل کاٹ رہا تو اس وقت بھی کچھ گورے صحافی بلکل اس طرح کے بیانات دے بلکل اس طرح کے اس سے بھی پیچھے کر اب تاریخ میں چلے جائیں تو یزید کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے یہ یزید کو خوش کرنے کے لیے نعوذ بلہ امام حسیل علیہ السلام کو باغی تک کہتے تھے یزید کی حکومت میں مختلف اطرات اور خبریں پہنچانے والے یہ لوگ پیسوں کے بدلے ان کے بیانات جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں ظالم کا ساتھ دینے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آتا نہیں انہیں یہ پتہ تھا حالانکہ کہ امام حسین علیہ السلام حق میں ہیں لیکن اس دور میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کے لوگ موجود تھے ان کی بھیسی کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ بھی دیکھیں جنان میں کشتی کا حدثہ ہوا دو سو اٹھانوے پاکستانی بے بسی سے اس دنیا سے گئے ان لوگوں موسے کے لفظ نہیں نکلا کیونکہ یہ جس گھر کے لیے آج چالیس میں آج اس کا چالیس دن آجو سے پہلے رو لے پھر ان لاشوں کا ماتم کریں جس کشتی کا حدثہ ہو اس میں ساڑھے سات سو لوگ سوار تھے اور اس میں تقریباً سو سے زائد بچے تھے نچلیک اپارٹمنٹ میں یہ کشتیاں موت کا سفر آپ کو پتہ ہے جرمنی میں سمگلر پانچ سو سے دو ہزار ڈالر تک لے گا خریدتے ہیں پھر ان کشتیوں کے ذریعے یا وہ پہلے فرانس یا اٹھلی پہنچتے ہیں اس حادثے میں جو کشتی استعمال ہو یہ ماہی گیری کے لیے بچنیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہو دیں ساڑھے سات سو لوگ اس پر اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا عذاب ہے لیکن انسانی سمگلر چودہ سو امریکی ڈالر سے یا پرانی کشتیاں آپ تو نہیں ہے یونان کی پولیس نے بڑا آپریشن کی بڑی کشتیاں متباہ کی لیکن ابھی انٹرنیٹ سے چائنہ سے خرید لیتے ہیں ایسی کشتیاں اور پھر ان سے بڑی کشتیاں بھی ماہی گیری والی بھی استعمال کرتے ہیں اب ڈنگی کی گرام اپتہ ہو تو گیارہ میٹر لمبی ہوتی اس میں پندرہ یزیدہ بیس لوگ بیٹھ سکتے میں نے اس میں کافی استعمال کی ہے اس میں لیکن یہ لوگ پچاس پچاس لوگ بٹھا دیتے ہیں اس طرح کی کشتی میں حادثہ ہو تو دیکھیں عام طور پر جس میں ابھی حادثہ ہو اس میں تقریباً پچاس لوگ گنجائش تھی اور اس میں نہ کوئی سیفٹی کا انتظام ہوتا نہ لائف چیکرز ہوتی ایک پانی کی بوتل اور ہوا بھرنے کے لیے وہ پمپ پکڑاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کی جو انجن ہوتے ہیں وہ پرانے ہیں اور اکثر نہ قابل استعمال لیکن لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جان کا سودا انسانی سمگلر جو پیسوں کی لالچ میں موت کی سفر میں نکل جاتے ہیں کوٹلی شہر بڑا بدقسمت اکلا مہاں تیس کے قریب لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے اور ایسی دلخراش کہانیاں جو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی دیکھیں آج سے تین مہینے پہلے کوئٹا کا ایک نوجوان کوئیشتی سے آسٹریلیا کا سفر کر کے اس نے جو مجھے واقعہ سنایے کینگرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں چودہ مہینے سے لگے آسٹریلیا پہنچنے میں راستے میں جیل بھی قید ہو گیا وہاں پھر چمچ کی مدد سے وہ بچارہ سرنگ کاٹ کے باہر وہاں نکلا ٹیڑے مکوڑے کھا تیرے بڑا زیتناک سفر تھا اس پر پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا زندگی ملی کوئی ڈاکومنٹری بنا کے آپ کو دکھاؤں کہ شاید لوگوں کو سبق ملے کہ وہ اس طرف نہ آئے ان کشنیوں میں میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کے لوگ نہیں آتے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کی حکومت نے وہاں پہ آگئی اور بڑا ایک پوری مہم چلائی خطرات کا بتایا تصاویر سے ویڈیو سے لوگوں سمجھایا تو یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے اب پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں اور انعام لوگوں کی زندگی کہ یہ ذمہ دار ہے اب یقین کریں یہ ذمہ دار ہے ہر شہرمین کا بسو ڈنگی لگا کے لوگوں کو یورپ بھیجیں تاکہ وہ پیسے بھیجیں صرف اور پھر یہ اسیمبلی میں کھڑے ہو کر انہیں بے شرم بھی کہہ دیں پاکستان کی حکومت دنیا کی واحد حکومت ہے جس نے میڈیا میں اپنے اس میں کوئی خبر نہیں آنے سرکاری سطح پر کوئی بات نہیں کی جاری دو سو اٹھانویں لوگ کیلے مکولوں کی درمی اور آج چالیس دن ہوگئے یہ ایک اس واقعے کی مضمت 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 پریس کانفرنس ہے صرف جیسے خدا نہ خاصو کوئی مذہبی واقعہ ہوگئے وہ فرق ہے ان میں اور ہمیں یورپ میں دیکھیں یونان میں تین دن کا سوگ منایا جا رہا ہے وہاں عام لوگ سڑکوں پر آگئے اتجاج کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ان لوگوں کی مرنے کا افسوس کر رہے ہیں جن کے ساتھ نہ کوئی رشتہ نہ زبان کا نہ ان کے ساتھ قومیت کا نہ ملک کا سوائے انسانیت کے لیکن یہ ہوتا ہے فرق ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں بحث لوگوں جن کا مو کالہ ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں تک مہنچائیں تاکہ خدا کے واسطے لوگ اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو اس موت کے سفر سے روکیں بڑا افسوسناک واقعہ یقین کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پر پاکستانیوں پر پوری دنیا پر اپنا رحم مکرم کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو قربانی آرہی ہے قربانی کے وقت آپ کو پتہ بڑی عید تو اس سے پہلے آپ لوگ بھی ذہنی طور پر پر امن انداز سے اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور یہ وقت ہوتا ہے کوموں پر اس کے بعد ورنہ پھر آپ نے فیس بک پر پوستیں ہی بس لائک کرنی ہیں اور کچھ نہیں اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجاز دیں اللہ حافظ